وابڑا ہائیڈو الیکٹر پیغام یونین سیال کورڈ مرکزی صدر ایس ٹیو ساکیب ریجنل چیئرمن جاویڈ ڈار وائس چیئرمن مبشر باجوہ زونل چیئرمن عمران بڑھ نے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مزدوروں کے حقوق کے حصول کے لیے اپنے جد و جہد کو جاری رکھیں گے اور جو ملازمین دورانے ڈیوٹی کرنٹ لگنے سے شہید ہوئے ان ملازمین کی بیواؤں کی کفالت کی جائے گی جبکہ دورانے ڈیوٹی کرنٹ لگنے سے شہید ہونے والے ملازمین کے بچوں کو نوکڑیاں دلوائی جائیں گی تاکہ وہ اپنے اہل حانہ کی خود کفالت کر سکیں اور کسی بھی قسم کی کوئی دشواری نہ پیش آئے انہوں نے مزید کہا کہ محکمے میں نوکڑی کرنے والے ملازمین کو محکمے سے فوری موٹر سائیکلوں دلوانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ ملازمین سرکاری موٹر سائیکلوں پر سائلین کے مسائل کو بہ آسانی اور فوری حل کر س پیغام یونین سیالکورٹ کے جلسہ عام میں ریجنل سیکیٹری میاں اصغر چیف کوارڈینیٹر شکور بٹھا چیف آرگنائزیشن رشید احمد چیئرمن ملک اجاز اسامہ چیئرمن فاروق احمد زونل سیکیٹری لیاس چیئرمن نمان سلیم سیکیٹری آمیر سعید گوندل ڈویجنل چیئرمن زاہد رشید اور سیکیٹری رانہ آمیر سیکیٹری آمیر باجوہ کلیم سلیم علی شاہ اور چیئرمن احمد سرفرازوہ دیگر نے ب خطاب کیا اور ملازمین کے حقوق کے حصول کے لیے حصوصی کابشوں کو جاری رکھنے کا عظم کیا اس موقع پر ملازمین کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹ کیلئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ٹائم نو ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے ٹائم نو پاکستان موسیقی